بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الشافی دواخنہ کی طرف سے میں آپ دوستوں کو خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا جو نسخہ ہے آج کی جو ویڈی ہے آج کا جو فارمولہ ہے یہ پارا اور چاندی کیوں گرہ کو پختہ کرتا ہے یہ روغن کا نسخہ ہے اس روغن سے آپ گرہ کو پختہ کر سکتے ہیں قیم النار گرہ جو چاندی کے گھر میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ پختہ گرہ کو کرتا ہے گرہ قیم ہوتے آئے اور ایک رتی بھر بھی کم نہیں ہوتی چاہے جتنی بار بھی اس کو آگ دیں تو انہیں والا عمل اسے ختم ہو جاتا ہے پارا چاندی یقظات ہو جاتے ہیں اور چاندی مقبول بزار ہو جاتی ہے اس روغن سے بنی ہوئی چاندی مقبول بزار ہے تو میں آپ دوستوں کو اس کا نسخہ اس کی درطیب بتا دیتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو اپنے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو سرپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آسکے سب سے پہلے میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تو چلتے ہیں نسخہ کے طرف پہلے آپ نے کاغذ کلم نکال لینا ہے اور اجزاء آپ نوٹ کر لیں پہلے میں آپ کو اس کا جو اجزاء ہے جو اس میں سمان درکار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ذہن نشین کر لیں نوٹ کر لیں سب سے پہلے تو آپ نے ایک شیشی لینی ہے کھلے مو والی جس میں آدھا کلو روگان آ جائے شیشی کھلے مو والی ہونی چاہیے اگلی چیز جو ہے وہ ہے تضاب شورا بیس تولے رس کپور چھے ماشا دار چکنا چھے ماشا سم الفار سفید خالص چھے ماشا سنکھ سنکھ آپ نے چار تولہ لینا ہے یہ تو تھی اجزاء اب اس کے بنانے کا طریقہ بھی سن لیں سب سے پہلے آپ نے پارا لینا ہے چار تولے پارا چار تولے تضاب شورا میں تضاب شورا کو شیشی میں ڈال کر اوپر سے یہ مصفی پارا چار تولے آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈھکنا دے کر ہلکا سا کھلا رکھیں تاکہ گیس نکلتا رہے اس کو دھوپ میں رکھ دیں اور احتیاط سے رکھیں کہ جہاں کوئی جانور وغیرہ اس کو خراب نہ کر دے دھوپ میں پڑے ہوئے یہ پارا اور تضاب محلول بن جائے گا اس میں جذب ہو جائے گا پارا تضاب میں تو پھر آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے آپ کو یقین ہو جائے کہ پارا تضاب میں جذب ہو چکا ہے تو پھر اگلا کام آپ نے کرنا ہے رس کپور دار چکنا سمول فارس و فید ان کو بریک کر کے مکس کر کے دو دو ماشا کی نو پوریاں بنا لی لی ہیں تو روزانہ ایک پوریاں آپ نے اس تضاب کی شیشی میں جس میں پارا ڈالا ہے اس میں آپ نے ایک پوریا روزانہ ڈالنی ہے دو ماشا کی پوریاں ہونی چاہیے نو پوریاں اور نو دن تک آپ نے اس کو ڈالنا ہے روزانہ ایک پوریاں ڈالنا ہے اس کے بعد سنکھ بچ گیا سنکھ کو آپ نے بریک کر لینا ہے بریک کر کے اس کے بھی دو دو ماشا کی پوریاں بنا لینا ہے سنکھ کی بھی اور روزانہ ایک پوریاں آپ نے ڈالتے جانا ہے جسی طرح سمو الفار دار چکنا اور رس کپور والی پوریاں ڈالی تھی اسی طرح ایک پوریاں یہ بھی آپ نے ڈالتے جانا ہے روزانہ جب یہ پوریاں ختم ہو جائیں تو سنکھ سنکھ جو ہے وہ تہ نشین ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس شیشی کو اٹھا کر جب سنکھ کا عمل ختم ہو جائے اس شیشی کو اٹھا کر زمین میں گڑھا کھوڑنا ہے گڑھا کھوڑ کر اس شیشی کو بند کر کے مضبوط بند کر کے اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی سے بند کر دینا ہے یہ گڑھے میں مٹی کے اندر یہ شیشی کم از کم چھ ماہ تک پڑی رہے چھ ماہ تک چھ ماہ کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے نکال کر اس کا ڈھکن کھولنا ہے ڈھکن کھول کر اس سے لکڑی ڈبو کر ایک کترہ اس لوگن کا زمین کے اوپر ٹپکہیں اگر وہ کترہ ایسے ہی موٹی کی طرح بنا رہے بکھرے نہ زمین میں جذب نہ ہو ایسے ہی موٹی کی طرح آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا روغن تیار ہے اگر موٹی بکھر جائے وہ کترہ موٹی نہ بنے تو اس کو دس بارہن دن اور زمین میں رکھ دینا ہے جس طرح پہلے رکھا تھا اسی طرح دس بارہن دن اور رکھ دینا ہے تو پھر چیک کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا وہ روغن تیار ہوگا یہ روغن آلہ قسم کا روغن ہے یہ روغن آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اس کا ایسا طریقہ یہ کوئی کیمیا والے جو عمل ہیں وہ آسان نہیں ہوتے ان میں وقت بھی درکار ہوتا ہے اور محنت بھی درکار ہوتی ہے تو یہ روغن آپ کے پاس تیار ہے آپ آپ کے پاس چاندی اور پارہ کی کوئی بھی گرہ آپ نے بنائی ہے جہاں بنائی ہے جیسے بنائی ہے وہ آپ نے اس کو اس روغن میں ڈال کر نیچے درمیانی آگ جلانی ہے کڑھائی میں وہ روغن ڈال دیں اور نیچے درمیانی آگ جلائیں اور گرہ وہ جو ہے وہ بھی تیل میں روغن میں ڈال دیں اور تین گھنٹے اس کو آپ نے پکانا ہے تین گھنٹے کے بعد آپ نے آگ باندھ کر دینی ہے جب روغن تھنڈا ہو جائے تو گرہ کو نکالیں اور اس کو چکر دیں تو انشاءاللہ تلہ وزن میں بھی پوری ہوگی اور چاندی کے گھر میں ہوگی مقبول بزار ہوگی آپ اس کو بنائیں فیدہ اٹھائیں اور ہمارے حق میں دعا کریں دوستو